سلو دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت میں مانسون کے دوران گھومنے کے لئے کچھ فیحت خوبصورت اور من موہب جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں مانسون کا موسم پرکرتک سوندری کو اور بھی نکھار دیتا ہے اور اس دوران گھومنا ایک بہت پیاران بھو ہوتا ہے مانسون کا موسم بہت ہی سہانا ہوتا ہے مانسون کے دوران میں ہونے والی بارس میں بھیگنے کا ایک الگ ہی مجا ہوتا ہے مائی جون کی امس بھری گرمی کے بعد آنے والا مانسون ایک تھنڈا اور ہمارے دماغ کو ریفرس کرنے والا ایک موسم ہوتا ہے بارس کی بوندوں کو دیکھتے ہوئے گرما گرم چائے اور کافی اور تلے بھنے آئٹمز کو کھانے پینے کا جو مجا ملتا ہے وہ سایت کسی اور موسم میں نہیں ملتا اگر آپ ٹہلنے گھومنے کے سوکین ہیں تو صرف گرمی یا سردی کے موسم میں نہیں بلکہ مانسون کے موسم میں گھومنے کا مجا لے سکتے ہیں مانسون میں چلنے والی تھنڈی تھنڈی ہواوں اور بارس کے بیچ گھومنے کا مجا ہی الگ ہوتا ہے ہمارے بھارت دیس میں ایسے کئی جگہیں ہیں جہاں مانسون کے موسم میں گھوم سکتے ہیں اور پرکرتک سندرتہ کا قریب سے آنند لے سکتے ہیں برسات کے موسم میں گھومنے والی وہ خاص جگہ ہے جو آپ کو ریلیکس فیل کرانے والی ہیں تو چلیے بینا کسی دیری کے ان خاص جگہوں کے بارے میں جان ہی لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تمیلناڑ کے کڑائک نال میں دچھل بھارت کے تمیلناڑ راج میں استیتی ہل اسٹیشن اپنی پراکرتک سندرتہ کے لیے پورے بسو میں مصور ہے مانسون کے موسم میں یہاں کی سانتی آپ کو مانسی خون کا انبو دیتی ہے جسے آپ دوسرے کسی ہل اسٹیشن میں محسوس نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کڑائک نال کی پہاڑیوں میں کورنجی کے نیلے رنگ کے فول بھی مانسون کے موسم میں ہی کھلتے ہیں اس فول کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بارہ مہینوں میں صرف ایک بار ہی مانسون کے موسم میں کھلتے ہیں پہاڑوں کے بیس دیکھنے والے اندردنس کی خوبصورتی مکھروب سے من کو مہ لینے والا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے مانسون کے موسم میں یہاں پر بیریزم جھیل برائنٹر پارک کڑائک نال جھیل کے علاوہ بیرز سولہ فال اور میوزیم دیکھنے کا آلگ ہی مجھا آتا ہے ہم بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ منار کیرل دچھل بھارت کے کیرل میں اسطحط منار ایک بہت خوبصورت ہیل سٹیسن ہے تین پہاڑیوں کے بیچ چائے کے باغانوں کے بیچ بسا منار اپنی پراکرتک سندرتہ کے لئے بہت مسہور ہے یہاں ایکو پوائنٹ ایرویکولم نیشنل پارک اور کنڈلا جھیل کے علاوہ سانسکرتک بیراثت کو سمیٹے ہوئے میوزیم بھی ہیں وہیں برسات کے موسم میں پہاڑوں کی خوبصورتی ایک الگ ہی انداز دیتی پراکرت پریمیوں کو منار جرور گھومنا چاہیے اب بات کرتے ہیں لوناوالا اور مہاراشت پونے اور ممبائی کے بیچ سہیادری کے پہاڑوں میں اسطحط لوناوالا ایک سندر منورم مانسون کے سمیں پہاڑوں پر فیلی ہوئی ہریالی کے کارل یہاں پرٹکوں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملتی مانسون کے موسم میں ہرے بھرے پہاڑوں کو دیکھنے پر ایک الگ ہی سکون ملتا ہے یادی آپ ہرے بھرے پہاڑوں کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو لوناوالا ضرور گھومنا چاہیے یہ آپ کو ریلیکس ضرور فیل کلائے گا ادھے پور راجستان راجپوت محلوں کے لئے فیمس راجستان ویسے تو ایک گرم راج ہے جہاں بارس نام ماتر کی ہوتا ہے لیکن اسی راج کے ادھے پور میں پررابت بارس ہونے کے کارل یہ سہر مانسون میں گھومنے کے لئے سیلانیوں میں کافی لوپری رہا ہے ادھے پور میں کئی جھیلیں موجود ہیں جن میں پچھولا جھیل اور فتے ساغر جھیل بہت فیمس ہے یہاں مانسون کے علاوہ ہر موسمے پرٹکوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے ادھے پور میں آپ سٹی پیلس سجنگرڈ پاہو بلی ہلز اور ایک لنگجی مندر جیسے بھب محلو مندروں سندرتا کو دیکھ سکتے ہیں دراصل کہا جاتا ہے کہ یہاں کی سبیتہ لگ بھگ پانچ ہزار سال پرانی مانی جاتی ہے آپ بات کرتے ہیں پانڈچیری اپنے سانت واتا ورڑ کے لئے فیمس پانڈچیری سہر مانسون کے موسم میں گھومنے کے لئے ایک بے خط خوبصورت جگہ بن جاتی ہے فرینس انسکرٹ کی انوٹھی جھلک دیکھنی ہو تو اس سے بہتر جگہ بھارت میں اور ہو ہی نہیں سکتی پانڈچیری میں آپ سمدر کے کنارے کے بیچ کے علاوہ ہاؤس بوٹ اور اوروویلے بھی گھوم سکتے ہیں اوروویلے ایک فیمس کینڈر ہے جہاں آپ کو مانسک سانتی کا انبھو بھی ہوتا ہے مانسون کے سیجن میں کیرل کے الیپی میں گھومنا کافی رومانچ کاری انبھو ہوتا ہے اپنے بیک واتر اور بوٹ ریس کے لئے فیمس الیپی بارس الیپی بارس کے موسم میں گھومنے کے لئے ایک بہترین اسثان بن جاتا ہے کیرل کا یہ اسثان سمدر کے بیچ اور ہاؤس بوٹ کی وجہ سے کافی پاپلور ہوتا ہے یہاں آپ علاپوجہ بیچ تھمپولی بیچ کے علاوہ سری کرس مندریں بھی گھوم سکتے ہیں یہاں کی ہریالی بھی آپ کو بہت ریلیکس دینے والی ہے بھارت کے سکاٹلینڈ کے نام سے فیمس پرگ دچھل بھارت کے ایک سندر ٹوریسٹ پلیس ہے یہ اپنی خوبصورت پہاڑیوں جھرنوں اور ونی جیو ابھیانڈ کے لئے فیمس ہیں کرگ کے کافی کے باغانوں کے سندرتہ بھی مانسون کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہیں کرگ میں آپ ایبی فالس منڈل پٹی پیو پوائنٹ پسپ گری بنی جیو ابھیانڈ روپی فالس راجہ کی سیٹ چولاوارا وارٹر فالس کے علاوہ ہنی بیلی اور کئیز کلوں کی خوبصورتی کا آنند لے سکتے ہیں پورتگالی سنسکرد کا پرتی گوہ بہت ہی پرانا ٹورسٹ پلیس ہے یہاں بیدیسوں سے لاکھوں سہلانی صرف مانسون کے سیجر میں آتے ہیں گوہ میں چھوٹے بڑے چالیس سے بھی جیادہ بیچ ہے مانسون کے موسم میں یہاں بیدیسی پرٹکوں کی بھیڑ دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ بھی گوہ گھومنے کا من بنا رہے ہیں تو مانسون کا موسم سب سے بیشت رہے گا اس کے علاوہ آپ یہاں پر کرائے پر بائک لے کر آرام سے پورے گوہ کو گھومنے کا مجھا لے سکتے ہیں سیلانگ میگھالے بھار کے پوروطر میں اسطح میگھالے میں سیلانگ اپنی پراکرتک سندرتہ کے لیے بہت مسہور ہے سیلانگ کو مانسون کے موسم میں بھارت کی سب سے اچھی گھومنے والی جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے دھند بھرے بادل کا موسم اور خوبصورت جھرنے سیلانگ کی سندرتہ میں چار چاند لگا دیتے ہیں سیلانگ میں آپ امیم جھیل سیلانگ پیک لیڈی ہیدر پار وائڈس جھیل الیفنٹ فالس اور مانسون رام جیسی پراکرتک سندرتہ والی جگہوں پر گھوم سکتے ہیں بہت سے بات کی جائے مانسون رام تو یہاں ہر وقت بارس ہوتی ہی رہتی ہے اور پرکت کا آنند اٹھا سکتے ہیں مانسون کے موسم میں ان اسثانوں پر تو اوہ سے ہی گھومنا چاہیے ان سبھی اسثانوں پر وائٹر فالس میں نہانے اور پرکت کے بیچ گھومنے میں آپ کی باڑی اور دماغ دونوں فرس ہو جائے لیکن تھوڑی ساودھانی برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں آئے دن پہاڑوں کی قسمتے کا دور چلتا رہتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سب سے لاشٹ اور دارجلنگ پسچی منگال اپنے چاہ کے باغانوں کے لئے پورے ورڈ میں فیمس دارجلنگ کو ایکسپلور کرنے کے لئے مانسون سب سے بڑی ہموسم بن جاتا ہے مانسون میں دارجلنگ کی خوبصورتی ہر کسی کو مندر مقد کر دیتی ہے یہاں کے ہرے بھرے چاہ کے باغان اور پہاڑوں کے کنارے سنکری راستوں میں گھومنے کا مجا ہی کچھ الگ ہوتا ہے یہاں پر نوشکو کے بس دھروہر میں سامل ٹائٹ رین کے سفر کے علاوہ ٹائگر ہیلز ماں کال مندر دارجلنگ زیو وکٹوریا وارٹر فال اور سن تھل جیل جیسے خوبصورت اسثانوں کا مجا لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی بھارت میں مانسون کے دوران گھومنے کے لئے کچھ خاص اور منموہگ جگہ ہیں مانسون کا موسم نہ کیول ان جگہوں کے سندرتہ کو نکھارتا ہے بلکہ ایک نیا نبھو بھی کراتا ہے تو اس مانسون میں اپنی یاترہ کی یوجنہ بنائیں اور ان خوبصورت جگہوں کا جرور آندند لیں تھوڑا سترک رہیں حسیار رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیو کو مشن نہ کر سکتے تو ملتے ہیں کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتی رہو مست رہو خوش رہو نمسکار دھنیوار